اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اکرمین اجمعین اما بعد الحمدللہ عز و جل ماہِ رجب المرجب کی آخری تاریخ آج ہے اور ماہِ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے جس کے متعلق روایات میں اس طرح آیا ہے کہ حضور علیہ السلام والتسلیم کا فرمان ہے کہ ماہِ رجب چونکہ اسلامی ماہ کا آتوہ مہینہ ہے اب اس کو جو ہے ماہِ شعبان کو شعبان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ماہِ شعبان میں چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے رزدار کے لیے خیر تثیر تقسیم ہوتی ہے اسی لیے اس کو جو ہے ماہِ شعبان کہا جاتا ہے اور ماہِ شعبان اگر تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو ماہِ شعبان میں ماہِ شعبان کی پانچویں تاریخ کو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی جیسا کہ مشکات شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام والتسلیم کی چچی جان حضرت ام القد رضی اللہ تعالیٰ نہا حضور علیہ السلام والتسلیم کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس کو بیان کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے حضور علیہ السلام والتسلیم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ چچی جان آپ نے کیا خواب دیکھا ہے کہنے لگی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا کہ مجھ میں بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے جررت نہیں ہے حضور علیہ الصلاة والتسلیم نے دوبارہ پوچھا تو آپ نے جوہے کہنے لگی آپ نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے کہ آپ علیہ الصلاة والتسلیم کا جسم مبارک کا ایک حصہ کاتا گیا اور اس کو میری بود میں رکھا گیا حضور علیہ الصلاة والتسلیم کہنے لگے خواب کی تعبیر اس طرح بیان فرمائی کہ آخہ کریم علیہ الصلاة والتسلیم نے فرمایا کہے چچی جان یہ خواب تو بڑی مبارک بادی والا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک اولاد عطا فرمائے گا یعنی ملکہ عطا فرمائے گا اور پھر سب سے پہلے وہ تمہاری گونڈ میں رکھا جائے گا یہ اس خواب کی تعبیر ہے چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ علیہ مرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اور بیبی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کے شکم اطہر سے امان حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی پانچ شابان کو آپ کی ولادت ہوئی حضور علیہ الصلاة والتسلیم کو جیسے ہی خبر ملی حضور علیہ الصلاة والتسلیم گھر تشریف لے گئے جا کر دیکھیں تو وہ جو ہے امان حسین علیہ السلام سب سے پہلے ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے مبارک میں دیئے گئے تو یہ حضور علیہ الصلاة والتسلیم کی ایک تعبیر تھی خواب کی اور پاس شابان امان حسین علیہ السلام کی یوم ولادت کا دن اسی طرح ماہ شابان میں ماہ شابان کی جو ہے پندروی تعریف کو لیلت البراعہ جسے کہا گیا اس تعریف میں لیلت البراعہ پندروی تعریف کو جو ہے یہ شب ہوتی ہے پندروی شب ماہ شابان کی اور اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلاة والتسلیم فرماتے ہیں کہ خبین بنو طلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ بناہداروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاة والتسلیم کو کبھی کسی اور مہینے میں اتنے روزہ رکھتے نہیں دیکھا جتنے کہ آپ ماہ شابان میں روزہ رکھا کرتے ہیں یعنی ماہ شابان میں آقا کریم علیہ الصلاة والتسلیم کسرت سے روزہ رکھا کرتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بیان فرماتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاة والتسلیم دیگر مہینوں کی بنسبت ماہ شابان میں کسرت سے روزہ رکھا کرتے ہیں ماہ شابان میں کسرت سے روزہ رکھتے ہیں اور پھر جو ہے کبھی ایسا ہوتا کہ ماہ شابان میں روزے رکھتے ہوئے جو ہے رمضان سے ان روزوں کو ملانے ہیں یعنی متسلسل جو ہے ماہ شعبان میں جو ہے روزہ رکھنا یہ آقا کریم علیہ السلام والتسلیم کی سنت مبارکہ رہی حضور سیدنا رسول عظم دستگیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان ایک ایسا عظمت والا مہینہ ہے جیسا کہ آقا کریم علیہ السلام والتسلیم فرماتے ہیں کہ رجب شہر اللہ رجب اللہ کا مہینہ و شعبان شہری اور شعبان میرا مہینہ و رمضان شہر امتی رمضان جو ہے میری حنت کا مہینہ ہے تو شعبان چونکہ حضور علیہ السلام والتسلیم نے اس مہینے کو اپنی طرف منچوب فرمایا تو اب اس مہینے کی شام دیکھیں اس مہینے کے جو ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے پر تیسا جو ہے اپنا فضل عطا فرمایا اس مہینے پر اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تیسی رحمتیں نازل فرماتا ہے حضرت غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ ان کے اس فرمان سے جو ہے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان میں پانچ حروف ہیں شین آئین با الیف اور نون یہ پانچ حروف ہیں حضرت غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شین عبارت ہے شرف سے اور اسی طرح جو ہے آئین عبارت ہے غلو سے شین عبارت ہے شرف سے آئین عبارت ہے غلو سے اور اسی طرح با عبارت ہے بھلائی سے اور علیف جو ہے عبارت ہے انس سے اور انفتو محبت سے اور اسی طرح نون عبارت ہے نون سے تو جو کوئی شابان میں عمل میں نیک اختیار کرتا ہے نیک عامال کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے شرف عطا فرماتے ہیں شین سے اس کو جو ہے شرف عطا فرماتے ہیں اور پھر آئین سے اللہ تعالیٰ اس کو غلو عطا فرماتے ہیں اسی طرح با سے اللہ تعالیٰ اس کو بھلائی عطا فرماتے ہیں اور پھر جو ہے علیف سے اللہ تعالیٰ انفتو محبت اس کو عطا فرماتے ہیں نون سے اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا فرماتے ہیں یہ پانچ کیفیات اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں جو ماہ شعبان کا احترام کرتے ہیں ماہ شعبان میں نیک کاموں کی طرف اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں نیک کاموں کی طرف راہب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان کو یہ ہے یہ سرخ روئی آتا فرماتا ہے اور اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہ معمول رہا کہ جب کبھی ماہ شعبان کے چاند کو دیکھ لیتے تو پھر جو ہے جن کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوتی ان تک ان کی امانتیں پہنچا دی جاتی اگر کوئی خرض خواہ ہوتا یا کوئی خرض دار ہوتا تو پھر اپنا خرض ادا کر دیتا خرض خواہ تک اس کا خرض پہنچ جاتا خرض دار بھی اپنا خرض ادا کر دیتا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے انہی مجمعین کا یہ معمول رہا کہ وہ جو ہے ماہ شعبان میں اپنے اموال کی زکاة نکال کر جو ہے فقارہ اور مساکین تک پہنچا دیتے تاکہ وہ جو ہے ماہ رمضان میں کوئی جو ہے ان کو حاجت نہ رہے اور پھر ماہ رمضان میں وہ جو ہے کوئی قسم کی جو ہے پریشانی میں اتلا نہ ہوتے ہوئے ایک سوئی کے ساتھ عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے اور پھر جب جو ہے ماہ رمضان کا چاند نظر آتا تو کوئی صحابہ جو ہے اتقاف کے لیے جو ہے مسجد کا رکھ کر لیتے اور قرآن قریم کو جو ہے سینے سے چمتائے رکھتے یہ جو ہے صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ علیہ الرجمعین کا جو ہے معمول رہا اور پھر جو ہے ماہ شعبان میں جو ہے روزہ رکھنا حضور علیہ السلام و تسلیم سے اس متعلق پوچھا گیا تو حضور علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ ماہ شعبان جو ہے اس خدر مجھے محبوب ہے اور ماہ شعبان میں روزہ رکھنا مجھے اس لیے محبوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں ماہ شعبان میں جو ہے بندوں کے آمال پہنچائے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرے آمال اس حالت میں اللہ کے پاس جائے کہ جب مہر حالت روزہ سے ہوں تو حالت روزہ میں رکھنا اور پھر ماہ شعبان میں تسرت سے روزہ رکھنا یہ آخہ کریم علیہ السلام و تسلیم کی سنت مبارکہ رہی ماہ شعبان کی سلوی تاریخ کو تحویل قبلہ تابعہ حکم ہوا ابتدائے اسلام میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کرتے اپنا نماز عبا کرتے تھے عبانت کرتے تھے حضور علیہ السلام و تسلیم قرآن اس طرح دیان کرتا ہے اللہ تبارکہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام و تسلیم دوران نماز ہے نماز زہر ہے حضور علیہ السلام و تسلیم امامت فرما رہے ہیں اور پھر دوران نماز ہی دل میں خیال آیا کہ کاش کے خبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہو جاتا اس طرح دل میں خیال ہی آیا اللہ تبارکہ و تعالیٰ دوران نماز ہی جو ہے آیتِ قریمہ کا نزول فرماتے ہیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آیتِ قریمہ نازل ہوئی دوران نماز ہی حضور علیہ السلام و تسلیم اپنے قبلے کو جو ہے تبدیل کرتے ہیں بیت اللہ کی طرف جو ہے رکھ کر کے نماز عبا کرتے ہیں اب وہ صبح قیامت تک جتنے مسلمان امتِ محمدیہ سے آئیں گے سب کا قبلہ جو ہے سب کا قبلہ بیت اللہ پہر آیا جائے گا سب کے سب جو ہے بیت اللہ کی طرف جو ہے رکھ کر کر نماز عبا کریں گے محترم سامین اکرام ماہ شعبان کی جو ہے بے شمار فضائل ہے بے شمار اس کی برکات ہیں الغر جو ہے ہم کو اس کی برکتوں سے جو ہے مستفید ہونا ہے ماہ شعبان حضور علیہ السلام و تسلیم نے اس کو اپنی طرف منصوب کیا تو پھر جو ہے ایک روایت کے مطابق آیتِ درود کا بھی جو ہے اس میں نزل ہوا تو اس وجہ سے جو ہے ماہ شعبان میں قصر سے درود پڑھتے رہیں درود پڑھتے رہیں قصر سے جتنا آپ سے ہو ستا درود پڑھیں بہت سارے درود ہیں جیسے کہ جو ہے بانی جامل جامعہ امام محمد عزیز فارق رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں رقم طرح جو ہے کہ حضور علیہ السلام و تسلیم جب نہراج پر گئے تو طویل القامت فرشتے سے ملاقات ہوئی اس قدر طویل القامت فرشتہ کہ اس کا سر جو ہے ہر شعظم تک اس کا سر اور اس کے پاؤں جو ہے تاحت و سرا ساتھ و زمین کے نیچے تاحت و سرا تک جس کے پاؤں ایک پر اس کا مشرق میں تو دوسرا پر اس کا مغری میں دو اپنے پرہ کو ملا دے تو تمام دنیا کو دھانک لے تمام جو ہے زمین کو ڈھانک لے اس قدر طویل القامت فرشتہ حضور علیہ السلام و تسلیم نے اس فرشتے سے ملاقات کی اور اس کے پیداہنے کا سب دریافت کیا جیسا کہ جو ہے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتے پیدا کیے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم اس متعلق بیان فرماتے ہیں کہ تمام کائنات کے اگر دس حصے کر دیے جائیں چاند، سورہ، زمین، آسمان، ستارے، دریا، پہاڑ جو کچھ چیزیں ہیں انسان، جنات، فرشتے جتنی چیزیں ہم کو نظر آتی ہے یا پھر جتنی چیزیں اس کے ہم واقع بھی نہیں ہے الگر جو ہے تمام کائنات کے دس حصے کر دیے جائے تو نو حصے ان میں تعداد فرشتوں کی ہوگی باقی کا ایک حصہ میں تمام کائنات آگئی اب تمام کائنات میں جو ہے چاند بھی آگیا، سورج بھی آگیا تمام جن میں ان سب کے سب جو ہے اس میں آگئے اور نو حصے تعداد جو ہے فرشتوں کی بتلائی گئی اس قدر جو ہے فرشتے اس قدر زیادہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور پھر جو ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کاموں پر مقرر کر دیا کچھ فرشتے کچھ کام پر مقرر ہیں کچھ کاموں پر مقرر ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کی عظمت کے اعتبار سے ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ان کو جو درجہ عطا فرمایا اس درجے کے اعتبار سے ان کو کاموں پر لگا دیا وہ جو ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے جن دن کاموں پر ان کو معمور کر دیا وہی کاموں کو جو ہے وہ بجا لاتے ہیں جیسا کہ حدیث پاک سے ان کو جو ہے یہ بات ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ یومیا روزانہ عصر کے بعد کچھ فریشتے زمین پر اترتے ہیں اور پھر جو ہے وہ جو ہے انسان کے ساتھ رہنے لگتے ہیں اب ان کی ڈیوٹی کا تک ہے فجر تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے فجر تک وہ جو ہے انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر اسی طرح جو ہے فجر میں ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی اور پھر جو ہے وہ فریشتے چلے جاتے ہیں پھر دوسرے فریشتے آتے ہیں اب ان کی ڈیوٹی رہتی آسر تک تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ فریشتوں کو کوئی کوئی کاموں پر معمور کر دیا کوئی کوئی کاموں پر مقرر کر دیا فریشتے ہیں ان کاموں کو بجا لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا طویل ان کامت فریشتہ بنایا کہ سر جو ہے عرش آزم تک اور پاہ پہت سرہ تک اور پھر جو ہے ایک پر مشرق دوسرا پر مغرب میں تو پھر جو ہے حضور علیہ السلام تک اس فریشتے سے اس کی پیدایش کی وضع پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کس میں نے سے پیدا کیا کس لیے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی تو فریشتہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف ایک کام کے لئے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے صرف ایک کام کے لئے پیدا کیا وہ کیا اب وہ فرشتہ عرف کرتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام تو تسلیم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی امتی آپ کا کوئی امتی اگر آپ پر ایک مرتبہ دروت پڑتا ہے تو مجھ کو اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ملتا ہے کہ میں نور کے سمندر میں گتازن ہو جاؤں جب کبھی کوئی بندہ آپ پر ایک مرتبہ دروت پڑتا ہے میں نور کے سمندر میں گتازن ہو جاتا ہوں اور پھر جو ہے جب باہر نکلتا ہوں اس سمندر میں گتازن کر کے گتازن ہو کر جب باہر نکلتا ہوں تو میں جو ہے اپنے ان پروں کو جھارتا ہوں جب پروں کو جھارتا ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو اس سے پانی کے خطرات پکتے ہیں پانی کے خطرات گرتے ہیں ہر قطرے سے اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ کو پیدا کرتا ہے اور وہ فرشتہ صبح قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لئے جو ہے استغفار کرتا ہے تو اس طرح جو ہے درود پاک کی ایک فضیمت بیان کی گئی ماہ شابان کا مہینہ حضور نے اپنی طرف اس مہینے کو منصوب کیا کسرس سے درود پڑھتے رہے درود کا پڑھنا حضور علیہ السلام اور تسلیم سے اپنے آگ کو قریب کرنا حضور علیہ السلام اور تسلیم نے فرمایا جس میں مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جلد کا راستہ بھول گیا تو اس طرح جو ہے درود پڑھتے رہے حضور علیہ السلام اور تسلیم سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے قریب کرتے رہے ماہ شابان کے مطالب جو ہے صاحب نظہت المجالس ایک حکایت جو ہے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تسلیم کا گزر ایک پہاڑ پر سے ہوا ایک پہاڑ سے گزرے تو ایک خوش نماء ایک روشن پکھر آپ کے نظر آیا گمبر نماء جو ہے ایک پتھر لظر آیا آپ جو ہے اس پتھر کو دیکھیں تو اس میں سے جو ہے نوری شوائے نکل رہی ہیں بڑا روشن تھا بڑا عجیب تھا پھر اس میں سے جو ہے نور بھی نکل رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعجب سے جو ہے اس کو دیکھنے لگے اللہ تبارکہ و تعالی فہی نازل فرماتے ہیں پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ کیا تمہیں اس سے اور عجیب چیز نہ دکھاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رب جلدلال میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تبارکہ و تعالی حکم فرماتے ہیں وہ پتھر جو ہے دھتکڑے ہوتا ہے اور پھر اندر سے جو ہے ایک بزرگ جو ہے اس پتھر کے اندر نظر آتے ہیں سب زرن کا آسا ان کے ہاتھ میں ہیں اور پھر جو ہے اندر ایک انگور کی بیل بھی ہے اور پھر جو ہے پانی کا چشمہ بھی ہے وہ بزرگ جو ہے سلام و کلام کے بعد جو ہے بتلاتے ہیں کہ میں جو ہے جب بھرک لگتی ہے تو پھر یہ انگور جو ہے اس انگور کی بیل سے جو ہے انگور کھا لیتا ہو پیاس لگتی ہے تو پھر جو ہے اس چشمے سے جو ہے پانی نوز کر لیتا ہو حضرت عیسیٰ ربی جنارہی صلاة و تسلیم پوچھتے ہیں کہ تم کب سے اس پہاڑ میں ہے کب سے اس پہاڑ میں ہے کب سے اس پکر میں ہے تو وہ عرض کرتے ہیں کہ میں چار سو سال سے جو ہے اس پہاڑ میں ہوں اللہ اکبر چار سو سال سے اس پہاڑ میں ہے اور پھر کیا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف عبادت میں مصروف ہے صرف عبادت میں اپنے وقت کو گزار رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تاجب میں پڑ گئے اور پھر جو ہے ارض کرنے لگے کہ الہ العالمین شاید روح زمین پر اس شخص سے افضل اس شخص سے بہتر اور کوئی نہ ہوگا اللہ اکبر عاطف غیبی سے آواز آئی کہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے عیسیٰ سنو اخیر زمانے میں جو میرا نبی آئے گا اگر اس کا امتی ماہ شابان کی جو ہے جو شب برات ہے اس رات میں اگر دو رکعہ مطلب ادا کرتا ہے تو میں اس چار سو سال عبادت کرنے والے سے زیادہ اس کو عجراتہ کروں گا اور زیادہ عجراتہ کروں گا چار سو سال کی عبادت دیکھیں کہ کتنی جو ہے چار سو سال کو معمولی عرصہ نہیں ہوتا ایک سو سال میں جو ہے نسلیں بدل جاتی نہیں پیڑیاں بدل جاتی بات ہے تو جو ہے دادا بن گیا پردادا بن گیا نہیں سو سال میں کیا کیا نہیں ہو تک کتنے جو ہے پیڑیاں بدل جاتی اور چار سو سال وہ بھی جو ہے متواتی عبادت میں رہنا اور پھر عجر دیکھیں اللہ رب العزت جو ادا فرماتا ہے کہ دو رکعہ جو ہے اگر جو ہے پندریوی شابان کی شب اگر کوئی دو رکعہ نفل ادا کیا اللہ تبارک وطالعہ اس چار سو سالہ عبادت کرنے والے سے بلکر جو ہے اس کو عجراتا فرماتے ہیں اسی طرح جو ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ عنہ جو کہ جو ہے تابعی بزرگ گزرے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے جو شرف ملاقات بھی کیے ہیں تابعی بزرگ گزرے ہیں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ تو آپ کے متعلق بتلایا گیا کہ کسی نے آپ سے توبہ کا سب پوچھا چونکہ جو ہے آپ کی حالت یہ تھی کہ حضرت جو ہے جب تک کی پھولوں کی سیج نہ سجائی جائے تب تک آپ کو جو ہے بستر پر آرام نہیں آتا تھا نیم میں نہیں آتی تھی اس طرح جو ہے پھولوں کی سیج کا جو ہے بستر آپ کے لئے لگایا جاتا اور پھر جو ہے شراب نوشی میں جو ہے حضرت مستر رہتے ایک بڑا شاہی انداز رضی کا تھا الغر جو ہے حضرت کی ایک دو سالہ لڑکی تھی اور چونکہ ایک جو ہے شاہی خاندان سے آپ کا تعلق تھا ایک شاہ کی آپ حیثیت رکھتے تھے اب بڑے بڑے جو ہے طبیبوں کو بلایا گیا حکیموں کو بلایا گیا لیکن کوئی بھی جو ہے اس لڑکی کا علاج نہ کر سکے حتیٰ کہ وہ لڑکی جو ہے فوت ہو گئی انتقال کر گئی حضرت جو ہے اب اس کے بعد یہ قیفیت ہوئی کہ اب شراب کو اور جان سے زیادہ لگانے لگے یعنی قصرت جو ہے شراب پینے لگے پہلے تم پیتے تھے بیٹی کا وصال ہوا بیٹی کا انتقال ہوا اب اس کے فراغ میں جو ہے اور زیادہ شراب پینے لگے اور زیادہ شراب پینے لگے ہیں اللہ اکبر ایک مرتبہ جو ہے حضرت بیان کرتے ہیں کہ میں سو رہا تھا کیا خواب دیکھتا ہو کہ خواب میں میں یہ دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے قیامت قائم ہو چکی ہے اور پھر جو ہے ایک خوفناک اجدہا میرے پیچھے پڑ گیا کہ وہ مجھ کو کھانا چاہتا ہے مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے عزہ پہنچانا چاہتا ہے اب جو ہے میں اس خوفناک اجدہے کو جیسے ہی اپنے پیچھے پایا میں بھاگنا شروع کر دیا دورنا شروع کر دیا بھاگتے بھاگتے جو ہے ایک بزرگ پر میری نظر پڑی میں ان بزرگ کے پاس گیا جا کر جو ہے اپنی جان کی امان کی ان سے گزارش کی ممت کیا سمادت کیا اب وہ بزرگ پہنے لگے کہ میں تو ضعیف ہوں لہذا میں تمہاری کوئی ہلپ نہیں کر سکتا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا لہذا تم آگے جاؤ شاید وہاں پر جو ہے تمہیں کوئی راستہ نہیں جائے حضرت مالی مدنینار فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑا دڑتا گیا کیا دیکھتا ہوں کہ آگے جو ہے بہت بڑی آگ ہے جیسے ہی میں اس کے خریب پہنچا وہاں سے جو ہے مجھ کو آواز آئی کہ واپس پلٹ جائے لہذا میں واپس پلٹا اور ساپ ہے کہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے واپس پلٹا وہی بزرگ سے جو ہے میری ملاقات ہوئی وہی بزرگ کے پاس گیا پھر منت کیا سماجت کیا کہ مجھے بچنے کا راستہ ہی بتلا دے مجھے کوئی بچاؤ کی صورت ہی بتلا دے تو بزرگ پہنے لگے کہ اس پہاڑ کی جانب چلے جاؤ وہاں پر مسلمانوں کی کچھ امانتیں ہیں اگر تمہاری بھی کوئی امانت وہاں پر ہوگی تو پھر جو ہے تمہارے بچاؤ کی کوئی صورت ہوگی لہذا حضرت مالک بن نینار فرماتے ہیں تو اجدہاں میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور میں جو ہے اس پہاڑ کی جانب بھاگتا ہوا گیا جیسے ہی پہاڑ کے خریب پہنچا ایک فرشتے نے کہا کہ پہاڑ کا دروازہ کھول دے لہذا دروازہ کھولا گیا جیسے ہی دروازہ کھولا گیا اندر کیا دیرتا ہوں کہ میری وہ جو ہے جو بیٹی جو انتخال کر گئی تھی وہ بیٹی وہاں پر موجود تھی اور اس نے جو ہے ایک ہاتھ سے مجھ کو جو ہے اپنے پیچھے لیا اور دوسرے ہاتھ سے جو ہے اجدہ کو اشارہ کیا جیسے ہی اجدہ پہ اشارہ کیا وہ اجدہ جو ہے فورم وہاں سے پلڑ گیا اب اس کے بعد جو ہے بیٹی کہنے لگی کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اب تک اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی کیا بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اپنے گناہوں سے آپ توبہ کرنے اللہ اکبر اب جو ہے مالک بن دینار جو ہے اس لڑکی سے پوچھتے ہیں کیا تو قرآن جانتی ہے کہنے لگے کہ ہاں جانتی ہوں اور پھر جو ہے کس اجدہ کے مطالب پوچھتے ہیں کہ اجدہ کیا تھا اب وہ معصوم جو ہے بچی کہنے لگی یہ علاقی کہتی ہے کہ دراصل یہ اجدہ جو ہے یہ تمہارا عامل بک تھا یہ تمہارا دعا عامل تھا جو تمہارے پیچھے لگا ہوا تھا اور جو راستے میں جو ضعیف سے جو مزرگ سے جو کمزور سے ملاقات ہوئی وہ جو ہے آپ کے نیک عامل تھے چونکہ وہ کم تھے لہٰذا وہ کوئی آپ کی مدد نہیں کرسکے کوئی آپ کی ہلپ نہیں کرسکے اور جو ہے اجدہ چونکہ عامل بک بہت زیادہ آپ کے عامل بک تھے لہٰذا وہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا اللہ اکبر حضرت مالن بن دینار رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے گھبراتے ہوئے خواب کھاتے ہوئے خواب سے بیدار ہوا اور میں جو ہے سچے دل سے توبہ کر لیا صدقے دل سے توبہ کر لیا اور جب جو ہے وہ صدقے دل سے میں توبہ کیا وہ وقت تھا لیلت البراہ کا یعنی شہابان کی پندر ویرات کا تو اللہ تبارت وطالہ اس مہینے میں خیر کفیر کو انڈیلتا ہے اور پھر جو اس مہینے کی جو ہے عظمت اس مہینے کی تعظیم اور تقریم کرتا ہے اور اس مہینے میں جو ہے توبہ کرتا ہے اللہ تبارت وطالہ اس کی توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے اس کے عامال کو بھی قبول فرماتا ہے تو چاہیے یہ چونکہ جو ہے عظمت والا مہینہ ہے برکت والا مہینہ ہے اس مہینے کا جو ہے پورا پورا احترام کریں اس مہینے کا مکمل طور پر احترام کریں اتنا جان لیں کہ حضور علیہ السلام و تسلیم نے اس مہینے کو اپنی طرف منصوب کیا حضور علیہ السلام و تسلیم نے جن جن چیزوں کو اپنی طرف منصوب کیا اس میں جو ہے ہمارا بھلا ہی ہے کوئی نقصان نہیں ہے لہٰذا جو ہے حضور علیہ السلام و تسلیم نے اپنی طرف منصوب کیا تو اس وجہ سے جوہے اس مہینے کا مکمل طور پر احترام کریں مکمل طور پر احترام کریں اور پھر جوہے ہر قسم کے گناہوں سے بچیں کوئی جوہے گناہ کو جوہے کم نہ جانے ہر قسم کے گناہوں سے بچیں جہاں تک ہو سکے جوہے بھلائی کی باتیں کریں بھلائی کے کام کریں جہاں تک ہو سکے نیک آمان آمانِ صالحہ آگا کرنے کی کوشش کریں اور پھر جوہے حضور علیہ السلام کو تسلیم پر جوہے کسرت سے ضروری بھی پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے جتنی ہم کو توفیق دیا جتنی طاقت دیا اپنی طاقت کے اعتبار سے حسب استطاعت حسب طاقت حسب توفیق روزہ رکھنے کی کوشش کریں دعا ہے کہ الہ العالمین صلی والوں سے زیادہ پہنے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما وصل اللہ تعالیٰ وسلم على خیلی خلقہ سیدنا محمد ونوری علشیہ وعلا علیہ واصحابی اجمعین برحمتکا یا رحم الرحمن والحمدللہ رب العالمین